ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کی کارگردگی کو دیکھتے ہوئے سابق کرکٹرز کی اکثریت اس بات پر متفق تھی کہ ٹاپ آرڈر کو اسٹرائک ریٹ بہتر بنانے اور میڈل آرڈر کو استحکام دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب چیف سیلیکٹر اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ اس سے بہتر کمبینیشن نہیں ہو سکتا اور یہی کھلالی پرفارم کریں گے۔ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے اس موقف کی بھرپور تائید کرتے ہوئے ایک سے زیادہ بار کہا کہ یہی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر لائے گی۔ کپتان بابر آزم کا بھی ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ میڈل آرڈر نے میچ دتوائے ہیں۔ اگر کوئی پرفارم نہیں کر پاتا اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کے منح سے بھی سننے کو ملتی رہی ہیں۔ کھلالیوں کی حوصلہ افضائی کرنے اور ان کو اعتماد دینے میں کوئی خرابی نہیں لیکن غلطیوں کو نہ صدھرنے سے بھی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ہونگ ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے میچ میں بھی کم اوبیش ایشیا کپ کی غلطیاں دوہرائی گئیں۔ ٹاپ آرڈر میں محمد رزوان کی فارم برقرار رہی۔ اپنر کا سٹرائک ریٹ بھی بہتر ہوا۔ ایشیا کپ میں ناکام بابر آزم بھی قدر بہتر کارگردگی دکھانے میں کامیاب ہوئے مگر میڈل آرڈر پرانی ڈگر پر رہی۔ فخر زمان اور آصف علی کی جگہ لینے والے حیدر علی اور شان مسود توقعات پر پورا نہیں اترے۔ افتخار احمد نے چند چکے لگائے مگر ڈارٹ باز بھی کھیلے۔ خوش دل شاہ اسٹروکس نہیں کھیل سکی۔ حارس روف کا ساتھ دیتے ہوئے نسیم شاہ اور شاہ نواز دھانی مہنگے ثابت ہوئے۔ عثمان قادر نے بھی رنز زیادہ دیئے۔ محمد نواز کی کارگردگی بہتر رہی۔ دوسری جانب انگلیش بیٹنگ میں ایلکس ہیلز اور ہیری بروک کی بیٹنگ ٹیم کی ضرورت کے این مطابق تھی۔ فول سارٹ ڈیویڈ میلان بینڈکٹ اور مہین علی کو بڑی ایننگز کھیلنے کا موقع نہیں ملا مدر سب جانتے ہیں کہ سب کس مزاج کے بیٹرز ہیں۔ ڈیویڈ والی، سیم کرن اور لیوک ووڈ پیس بولنگ کے ساتھ جا رہانہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ یوں بیٹنگ لائن خاصی طویل ہے۔ آدل رشید اور مہین علی کی سپن بولنگ بھی پاکستانی بولرز کے لیے سبق ہے۔ دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی گرین شرس نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سکھا تو انگلیش ٹیم اپنی برطری کو دگنا کرنے میں کامیاب ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں۔